السلام علیکم شہر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ بھی مجبوری میں کر لیا اب شیخ صاحب وہ نئی جاؤ تو کچھ دنبال ہی لے پائیں گے تو کیا وہ جاؤ کرنا صحیح ہوگا جزاک اللہ پہ دیکھیں انشورنس کی جتنی بھی شکلیں موجودہ دور میں جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب حرام ہیں اس میں کسی شکو شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور وہ جواز کی شکل صرف مجبوری میں بن سکتی ہے مجبوری مطلب کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس تو اب کیا کسی آدمی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کام کرنے کا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے تو اب یہ decide آپ خود کریں کیا وہ آپ کی مجبوری ہے مجبوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اچھا اچھی نوکری چاہیے یہ میری مجبوری ہے اس سے کم اچھی نوکری میں بھی آپ کا کام چل سکتا ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کی مجبوری نہیں ہے تو بہرحال جس نوکری میں بھی آپ کو حرام کام کرنے کے لیے اس میں تاؤن کرنے کے لیے کہا جائے آپ کو اس کو نہیں کرنا چاہیے آپ کو جائز راستے تلاش کرنے چاہیے اور اللہ حرب العالمین جو تلاش کرتا ہے جائز راستہ اللہ حرب العالمین اس کے لیے بہت سارے دروازے اور راستے کھولتا ہے جتنی بھی کمپنیاں ہندوستان میں وہ ساری انفرنس کرواتی ہی کرواتی ہیں آپ ان کو باہر نکلنا پڑھے گا اسی لیے وہ مسئلہ براگی وہ نکلنا بڑا مشکل ہے جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کے یہاں انشورنس کنپلسری نہیں ہوتا ہے آپ چاہو تو لوں آپ چاہو تو نہ لو آپ منا کر سکتے ہو کہ مجھے نہیں چاہیے انشورنس ایسے بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر نہیں لیے انشورنس جب آپ لیتے ہو تو کمپنی کو کچھ پی کرنا پڑتا ہے انشورنس کمپنی کو دینا پڑتا ہے کچھ آپ نہیں لوگیں تو جس کمپنی میں آپ جوب کر رہے اس کا فائدہ ہوگا انشورنس کی وہ رقم بچے گی ہاں ایسی بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں جہاں جو ہے کمپلچری ہوتا ہے کہ نہیں آپ جو امپلائی ہے اس کو انشورنس کرانا ہی ہے اب اگر آپ کو کہیں جوب نہیں مل لی آپ آپ اس کے بغیر سروائز نہیں کر سکتے ہیں تب مجبوری ہے آپ کی لیکن آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی راستے ہیں تو مجبوری نہیں ہے آپ کی